محافظ ہے نگہ باہی میرا غصر پرسن اللہ ملی وہ دیکھ لیجئے ان کی کیا صورتحال ہے میں پورے ملک کے مختلف قصوں میں جاتا ہوں اللہ مجھے موقع دیتا ہے مسلم پرسن اللہ بوٹ کی کچھ ذمہ داری مجھ پر ہے حالات واقعات نگاہ کے سامنے آتے ہیں ابھی ایک دیوڑ مئینہ پہلے بوپال میں مسلم پرسن اللہ بوٹ کی کا ایک وقت شام تھا ہم لوگ شریف ہوئے وہاں کی ہماری بہنیں اسلام معاشرہ کا کام کرنے والی وہ آئیں ہیں اور انہوں نے اس حقیر سے بھی اور بھوٹ کے دوسرے ذمہ داران سے بھی یہ بات ارز کی کہ ہم کہتے ہوئے جھجک رہی ہیں ان کو شرم آتی ہے مگر آپ لوگوں کو حالات کی خبر دینا ہے کہ ہمارے اس تاریخی شہر بوپال کے ایک گنچان مسلم آبادی والے محلے سے پچھلے ایک سال میں سو مسلمان لڑکیاں اور عورتیں مرتد ہو کر غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی مرتد ہو گئی اور صرف لڑکیاں نہیں اس میں عورتیں ہیں بال بچے والی شہر والی کئی کئی بچے ہیں تین تین بچے چھوڑ کر کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی اور نکاح کر لیا اور دین بھی چھوڑ گئی مرتد ہو گئی پونہ میں پچھلے سال میں گیا تھا وہاں کے لوگوں نے بتایا اکتوبر دوہدار سولہ سے اکتوبر دوہدار سترہ تک چار میں میرے کوٹس کے ڈاٹا ان کے پاس ہیں انہوں نے بیان کیا کہ چموالیز کالیجز میں پڑھنے والی مسلمان نوجوان لڑکیاں مرتد ہو گئی چموالیز ابھی وہاں سے وقت آیا تھا چند دن پہلے انہوں نے کہا کہ ابھی یہ تین چار مہینے جو پچھلے گزرے ہیں ہم نے ڈاٹا حاصل کیا تو پتہ چلا کہ بائی سے ایسے واقعات پیش آئے ہیں آپ تصور کیجئے کہ ہماری نسل کہاں جاری ہے بے حیائی کی مجیسے ارتدال تک لوگ پہنچ رہے ہیں احمد آباد پہ گیا ہوا تھا وہاں کے علماء نے کہا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب یہ خبر نہ آتی ہو کہ فلا مسلمان لڑکی مرتد ہو گئی پونہ کے لوگوں نے تو اتنا دردناک واقعہ سنایا کہ میں آپ کو کس طرح سنا ہوں خبر ملی کہ کورٹ میں فلا مسلمان لڑکی نے اپلیکیشن دائر کیا ہے کہ فلا کے ساتھ مجھ کو نکاح کرنا ہے چالیس دن پہلے کورٹ میں درخواست دینی پڑتی ہے کورٹ میریج کے قانون ہے تو وہ کسی طرح اپلیکیشن ان کو مل گیا تو یہ لوگ گئے اس بچی کے گھر پر اور ان کے ماں باپ سے ملاقات کی اور کہا کہ یہ دیکھی آپ کے بچی کیا کرنے چاہ رہی ہے اس کو روکی تو ان ماں باپ نے کہا کہ ہم کو اس کی پوری خبر ہے ہماری رضا مندی سے وہ یہ کر رہی ہے اور تم لوگ اس میں دخل مدد تم کو اس میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں اتنا کام نہیں یہ صورت حال ہے اللہ کے بندوق پڑھو اللہ کا قرآن کہ ارشاد فرمایا گیا یا ایوہ الذین آمنوا من يرتد منكم عن دینی فسوف يأتی اللہ بقوم يحبهم ویحبونه ازلت على المؤمنین اعزت على الكافرین یجاهدون في سفین الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله یبتیه من یشا واللہ ذو الفضل العظیم ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو تم میں سے جو اللہ کے دین سے رکھ پھیر لے گا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا شجر و حجر کو پیدا کرنے والا دریا اور سمندر بہانے والا جنات بنانے والا نباتات بنانے والا حیوانات پیدا کرنے والا پورے نظام کائنات کو اپنی مٹھی میں رکھنے والا قرآن زمور تورات و عجیل اتارنے والا جبریل و مکائن اسرافیل و ازرائین کا رب ایک دانے سے بانیا ساتھ سو دانے ہوگانے والا اور پورے نظام کائنات کو لفظ کن کے ذریعے سے چلانے والا اتنا بینیاز ہے ایسا سمد ہے ایسا غیر محتاج ہے کہ اگر پوری کائنات کے لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں اور کافر ہو جائیں اور مشرف بن جائیں اور پتوں کی پوجہ کرنے لگ جائیں تب بھی پاک پروردگار کی قسم اللہ کی عزمت اور عزت میں رائی کے دانے کے برابط بھی کوئی فرق نہیں آئے اللہ کی عزت اور عزمت اور اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہونے والے ساتھ کہہ دیا گیا تم نہیں ہوگے تو اور کوئی آئے جائے گا اور کسی قوم کو اللہ لے کر آئے گا اس لئے میرے بھائیو آج اس اجلاس سے یہ عید کر کے جائیے کہ ایک ایک گھر میں دینی تعلیم کا پیغام پہنچانا ہے خود بھی سیکھنا ہے اولاد کو بھی سکھانا ہے اپنی اولاد کو آخرت کے لیے زخیرہ بنانا ہے آخرت کا سرمایہ بنانا ہے اور اپنی آنکھوں کے ڈھنڈک اپنی اولاد کو اپنے بڑھاپے کے لاتھی بنانا ہے ہمارے ویڈیو آپ کو اچھے لگ رہے ہیں لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ